آپ کو بتاتے چلیں کہ قادیزم کے پوٹریٹ کے سامنے فوٹو شوٹ کے مقدمے میں نامزد ملزم کو گریفتار کر لیا ہے مقمل تفسرات جاننے سے قبل آپ سے لکھ جا ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اسلام آباد پولیس نے قادیزم کے پوٹریٹ کے سامنے غیر اقلاقی حرکات کے مقدمے میں نامزد ملزم کو لاہور سے حراست میں لے لیا ہے منگل کو اسلامباد پولیس کے ذرائق نے بتایا ہے کہ قادیزم کے پوٹریٹ کے سامنے فوٹو شوٹ میں نظر آنے والی لڑکے کا نام زرفکار ہے اور وہ لاہور کا رہشی ہے پولیس ٹیم نے ملزم کو لاہور سے گریفتار کر لیا ہے اور اب اسلامباد منتقل کیا جا رہا ہے شادی کا فوٹو شوٹ جس نے ہم سب کو بول کر دیا یہ عظیم قائد کی عزت کی پامالی ہے فوٹو شوٹ پر مقدمہ درج کیا گیا ہے یاد رہے کہ اسلامباد ایکسپریس پر نصف قادیزم کے پوٹریٹ کے سامنے غیر اقلاقی حرکات کا مقدمہ روامہ کے اوائل میں درج کیا گیا تھا تھانہ کورال پولیس نے شہری راشد ملک کی درخواست پر مقدمہ درج کیا ہے ایف آئی ایر کے مطابق مقدمے کے مدعی نے بتایا کہ اسلامباد میں تاریخی مقامات اور اشخاص کی تصاویر کے تقدس اور احترام ہر شہری پر فرض ہے پولیس کے علمے یہ معاملہ لانا چاہتا ہوں کہ کورال چوک پر نصف قادیزم کے پوٹریٹ کے سامنے برہنہ لڑکے اور لڑکی کا ناچ اور تصاویر بنانا ہمارے عظیم قادیزم کی عزت کی پامالی ہے ایف آئی ایر میں کہا گیا کہ ایک لڑکے اور لڑکی نے قادیزم کے پوٹریٹ کے سامنے برہنہ تصاویر بنا کر وائرل کی ہیں ان کا فرنزک ٹیسٹ کروایا جائے اور اگر یہ اصل ہیں تو اس پر کاروائی عمل میں لائی جائے پولیس کے مقدمہ تازیراتیں پاکستان کی دفعہ 294 کے تحت درج کر رکھا ہے اس دفعہ کے تحت عوامی مقامات پر غیر اخلاقی حرکات نازیب کلمات اور پہش گانے پر کسی بھی شخص کو جرم ثابت ہونے پر زیادہ سے زیادہ تین ماہ قید اور جرمانہ کیا جا سکتا ہے قانون کے تحت عدالت دونوں سزائیں بھی دے سکتی ہے سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر کے بعد اسلامباد کے ڈیپٹی کمیشنر نے شہریوں سے کہا تھا کہ تصاویر بنانے والے افراد کے بارے میں معلومات فرام کی جائیں مزید انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ کنکٹیڈ رہی ہے اور دیکھتری واجوک انٹرٹینمنٹ